الگ الگ ساجیشوں کے طرح مائنورٹیز کے مسلمانوں کے خلاف میں کالے قانون لانے کی اپنی کوششوں سے بازر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی پارلیمنٹ کے اندر وف سنشودن بل رکھا گیا ہے جس کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف ڈالا گیا ہے لیکن یہ وقتی چال ڈکل ہے لیکن حکومت کے آزائی میں اس کو پاس کرنے کے اس کے مخالف آل انڈیا پسنل لاؤ بورڈ الگ الگ تحریکے چلا رہی ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کو لے کر اسی طرح تحریک کے اوقاف یہ وف کے اوپر کام کرنے والی سبھی مکتب فکر کے علماء اکرام کو سماجی اور سیاسی لوگوں کو ساتھ لے کر کام کرنے والی ایک تنظیم ہے ناندر میں بھی تحریک کے اوقاف اور سبھی سماجی سیاسی لوگوں کو ساتھ میں لے کر آٹھ تاریک کو بروز اتوار حیدر گارٹن میں بعد نماز زہر ایک جلسہ عام رکھا گیا ہے جس میں یہ ترمیمی قانون کے تفصیلات مزید طور پر کیا اثر کرنے والے ہیں کیا مسلمانوں کو نقصان ہیں اور ہمارے مساجیدوں کی ملکیوتوں کے تحفظ کے لیے کون سے قدم ہم کو اٹھانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر خصوصی طور پر آل انڈیا مسلم و بی سی کے نیشنل پریزیڈنڈ اور تحریک کے اوقاف کے نیشنل پریزیڈنڈ علی جناب شبیر احمد انساری صاحب خطاب کریں گے مصطبی فاروق صاحب جو ملی تنظیموں کو نیشنل لیوال پر ریپریزنڈ کرتے ہیں ایک بڑی نیشنل لیڈرشپ ہے ہمارے خوم کی مصطبی فاروق صاحب اس میں تشریف لارہے ہیں اور انشاءاللہ ناندر کے جو عالم دین ہیں مفتی خالد شاکر صاحب مفتی صاد عبداللہ صاحب مولانا عظیم رضوی صاحب مفتی علی جناب عصوف صاحب یہ تمام مکتب فکر کے علماء اکرام بھی وہاں پر خطاب کریں گے نوجوانوں کو دینی نقطے نظر سے بھی اور دنیای اور خانونی نقطے نظر سے بھی دانیش اور حضرات بتائیں گے کہ یہ بل ہمارے خلاف کیوں ہیں ایک عام مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اس لئے ہماری اپیل ہے کہ آئیمہ مساجد مجید کمیٹی کے ذمہ داران اور سماجی سیاسی طور پر کام کرنے آلے تمام مسلم نوجوان اور خاص طور سے جو ہمارے الگ الگ شعبوں میں پیشے میں کام کرنے آلے وکیل رہے پروفیسر رہے آکٹرز رہے لیکچرر رہے ٹیچرز رہے یہ تمام پیشے میں کام کرنے آلے تمام ایکٹیو لوگوں سے میری گزاریش ہے کہ بروز اتوار ہیدر گارڈن میں بعد نماز زہر جلسہ عام میں شرکت کریں اور بروز پیر نو تاریخ کو کلیکٹر آفیس پہ ایک نظم الزب کے ساتھ میں دھرنا اندولن رکھا گیا اس میں آدھے گھنٹے کا وقت نکال کہ کیوں نہ ہو لیکن آپ ضرور شرکت کریں گے دو بجے کے بعد زہر بعد زہر کے دھرنا چالو ہوگا اور انشاءاللہ چار بجے تک اس کا اختدام ہوگا اس نے سب سے گزاریش ہے کہ آدھے گھنٹے کا وقت نکال کر دھرنے میں اپنی موجود کی درج کرنا ہے آپ لوگوں سے یہی گزاریش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپسی اختلافات کو زیادہ اجاگر نہ ہونے دے اور یہ جو مسئلہ اہم آئے وہا ہے ترمیمی بن کا اس کے ڈیپ میں اگر ہم جائیں گے تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہماری خوم آنے والے دنوں میں برداشت نہیں کر پائے گی کیونکہ آس تک مسلمانوں کو آزادی کے بعد سے کچھ بھی نہیں ملا جو بھی ہماری زمینیں تھی اس پہ بھی کافی ناجائز خبزے ہوئے سب ہی نے بتایا لیکن اب جو بھی بچی ہے اس کے لیے لڑنا ہے تو متحد ہو کر ہی لڑنا پڑے گا آپ لوگ یہاں آئے میں بہت ہی احسان مند ہوا آپ کا کہ آپ نے بیداری کا ثبوت دیا اور اس مسئلے کو جو ہے آپ کافی لوگوں کو روشنہ سکرائے تاکہ جو ہے کل کا جو پریس کانفرنس ہے اور جو اس کے بعد میں جو ہے دھرنا ہے اتجاجی دھرنا اس میں کسیر تعداد میں لوگ شرکت کریں جیسا فاروق حبی نے ابھی بتایا کہ وہی اس کی نون برابر ہوتی ہے آپ کی مخالفت کی نون برابر ہوتی ہے جائنٹ پارلیمنٹری کمیشن کے پاس بھل گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاسی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے اتنے مضبوط ہے اللہ کب کس کو گرا دے گا کوئی بتا نہیں سکتا آج جو حکومت کے اندر جو چل رہی ہے گڑ بڑے انشاءاللہ یہ بل پاس ہونے کے پہلے ان کا تختہ بھی اُلٹ سکتا ہے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جو ہے بھرپور مدد کیجئے اس بل کو مخالفت کرنے میں تاکہ ہمارا مقصد کامیاب میں رحیم احمد خان زیلہ دیکش کامرس پارٹی سے اور میں مہا وکاس آگڑے کی طرف سے سب کو اپیل کرتا ہوں کہ ہیدر گارڈن میں اور کرکٹر آفیس کے پاس جو دھرنا رکھے والا ہے اس میں شامل ہو سبھی عوام سے اور سبھی علماء دین سے اور جو شوشل کام کرنے والے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہیدر گارڈن میں کل زہر کی نماز کے بعد سے جو پروگرام ایجن کیا گیا ہے اس میں شامل ہو اور دوسری بات ہے جیسا ابھی ایک بھائی صاحب نے دو تین ایشو کے بارے میں بتایا کہ ہم نے یہ یہ دھرنے کر رہے اور اپنا کچھ کام نہیں ہوا تو آج کا سیشن ذرا الگ ہے پہلے اپوزیشن مضبوط عوام کے طرف سے نہیں تھا الحمدللہ عوام نے پورے انڈیا سے جو اپوزیشن دی ہے وہاں پر یہ جو لوگ ابھی جو بھی بلہ رہے ہیں اس کا ویرود ہو رہا اور انشاءاللہ جو غلط کام ہوگا سبھی پارٹی کے لوگ اسے روکیں دیں کل ایک پروگرام رکھنے والے کم سے کم عام عوام کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ جو ہمارے اوقاف کی جو وقت کی گئے بھی جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے حق میں دیئے کہ دے کر گئی زمینیں ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ کیسے رہے گی جس کی نظر سمجھ لیجئے سیاسی دائرے میں بولی ہے یا کسی اور وہ جوہات کے دائرے میں بولی ہے جو آج حالات ہمارے سامنے کشیدگی کے آگے ہیں اس کے چلتے بولیے کہ اس پر پڑی ہے سرکار کی جو نظر پڑی ہے اس کو ہم کو کس طریقے سے روکنا ہے اس کو ہم کو کس طریقے سے اس چیز کی بیداری ہمارے لوگوں میں خاص طرح پر لانا ہے کہ اس زمین کی اس اوخاف کے دیئے جو زمینیں ہیں جس پر ہمارے دینی تعلیمی یا سماجی جو ادارے ہیں وہاں پر انشاءاللہ اور ہو سکتے اس کی ہم کیسی حفاظت کریں اس کو ہم کیسے محفوظ رکھیں یا عام عوام میں بیداری آنا ضروری ہے میں سبھی ناندر کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ناندر کے جتنے دانشور لوگ ہیں وہ یہاں پہ ہیدر گارڈن کے اندر کل اتوار دو بجے وہاں پر پہنچے یہاں پہ وقت بڑھ کے جو خلاف جان بجھ کر جو اس آدیش کی جاری ہے مسلمانوں کو گمراہ کر کے مسلمانوں کو اس کی معلومات ہی نہیں ہے جب مسلمان جاک جائیں گے تو وہ اپنے سریکشن خود کر پائیں گے اسی لئے میں اپیل کرتا ہوں کہ کل اتوار کے دن آٹھ تاریخ کے دن دو بجے ہیدر گارڈن میں پہنچے اور نو تاریخ کے دن کلیکٹر آپ اس کے پاس دھرنے میں شرکت ہے جیسا کہ ابھی ہمارے باروک صاحب نے تمام تر تفصیلات کل کے پروگرام کی رکھی ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے تو میں بھی جمعیت علماء جلہ ناندر کی آدیم ہونے کی حیثیت سے اور اس تحریک اوخواب سے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے تو اس جانب سے بھی میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہونے والا پروگرام ہے وقف ترمیمی بل کے خلاف جس میں مہمان خصوصی شبیر احمد انساری صاحب صدر آل انڈیا او بی سی ارگنیزیشن تشریف لا رہے ہیں اور ان کے علاوہ بھی دیگر مہمان رہیں گے تو خاص طور سے میں شہر کے آئمہ حضرات اور مساجد کے ٹرسٹیان کمیٹی کے ذمہ داران سے متولیان سے اپیل کرتا ہوں اور عوام الناس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہیدر گارڈن کے کل کے اس پروگرام میں شریک رہیں اس کے علاوہ بروز پیر نو تاریخ کو جو احتجاجی دھرنا کلکٹر آفیس کے روبرو مناخت کیا گیا ہے تحریک اوقاف کی جانب سے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ عوام شریک ہو کر اس بل کی پرزور مخالفت کریں اور پوری طاقت کے ساتھ اس بل کے خلاف میں احتجاج کریں مطاع ولی آفیس کے لیے زیادہ سے زیادہ مطاعبہ موسیقی